اگر آپ کو گلو لگانے کا طریقہ سکھائیں گے سب سے پہلے ہم نے گم لینی ہوتی ہے جب گم ہم لیتے ہیں جتنی گم ہوگی آپ نے اتنا ہی پانی ملانا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک لیٹر گم ہے تو اس میں ہم ایک لیٹر ہی پانی ملا کے تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ہم نے یہ ٹپ میں گلو ڈالی ہوئی ہے تو یہ بچہ گلو لگا رہا ہے یہ نون وون پیپر ہے اس طرح گلو لگا کے تو ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہوتا ہے پیپر کو تاکہ گلو جو ہے وہ پیپر میں اچھی طرح جذب ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح یہ برش کے ساتھ جو ہے گلو لگتا ہے گلو لگا کے ہم اس کو تیہ کر کے رکھ دیتے ہیں یہ تیہ کرنا بھی پروپر ایک ٹکنیک ہے تاکہ گلو جو ہے باہر والی سائٹ پہ نہ لگے اندر ہی گلو رہے اور اس کو جب ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیپر جو ہے وہ گلو کے جو گلو ہے وہ پیپر کے اندر پروپر جذب ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں وہ ہم سائٹ پہ جو ہے اس کو رکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور گلو بھی لگاتے جا رہے ہیں یہ گلو لگانے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ دوسرا ہوتا ہے یعنی کہ پہلے ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کے لیے ہم ایک الہدہ سے ویڈیو ہماری بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وال کو کس طرح جو ہے وہ کٹنگ کرتے ہیں جیسے ہی وال کو ہم نے کٹنگ کیا تو اس کے بعد جو ہے پھر گلو لگانے کا جو ہے وہ ٹائم آ جاتا ہے تو ایک وال کے لیے جتنے بھی ہم نے شیٹیں کاٹی ہوتی ہیں اس میں جو گلو ہے وہ ہم ایک ہی دفعہ جو ہے وہ اس کو لگا کے تو ان کو پھر سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وال پہ اس کو پیس کرتے چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں گلو لگ رہا ہے اس کو اس طرح ہی آپ نے تیہ کر کے رکھنا ہے اگر اس کو اس طرح آپ تیہ نہیں کرتے تو اس میں جو ہے ایشو آ جائے گا کہ پھر گلو جو ہے باہر والی سائٹ پہ لگنا شروع ہو جائے گا تو گلو جب باہر والی سائٹ پہ لگے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ پیپر صحیح نہیں رہے گا یہ تیہ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ اس طرح تیہ کریں گے ہم یہ آپ ڈیزائن بھی دیکھ رہے ہوں گے بڑا ہی خوبصورت ڈیزائن ہے جیومیٹرک ڈیزائن ہے نون وون پیپر ہے یہ نون وون پیپر اور پلاسٹک کے پیپر میں فرق ہوتا ہے جو پی وی سی پیپر ہوتا ہے اس کا فرنٹ پی وی سی کا ہوتا ہے اور یہ جو نون وون پیپر ہے یہ فائبر میں بنا ہوتا ہے یعنی اس میں انکلوڈ زیادہ فائبر ہوتا ہے اس کی جو جب آپ اس کو فیل کریں گے تو آپ کو فائبر کسی فیل آئے گی اس پیپر میں اس رول کا بھی سائز وہی پچاسکیر فٹ کا ہوتا ہے پچاسکیر فٹ ہوتا ہے پانچ پہ دس کا ایریہ جو ہے ایک رول وہ کور کرتا ہے یہ اب ہماری آخری شیٹ گلو لگے گی تقریباً ایک دیوار کے وال پیپر کو گلو لگانے کے لیے پانچ سے دس منٹ میں آپ کی جو ہے پوری جو شیٹیں ہیں ان کو گلو لگ جاتا ہے مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو وہ لوگ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں جن کو ہوم ڈیکور کا شوق ہے اور وہ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں آپ ہوم ڈیکور کے مختلف آئی ڈیاز کو ڈسکرائب کرتے ہیں ہمارا بھی کام جو ہے وہ ہوم ڈیکور کا ہے اس میں ہم وال پیپرز میڈیا وال ڈیزائن مختلف قسم کے جو ہیں آئی ڈیاز آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ہے جزاک اللہ